ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آپ لوگوں کے منع کرنے کے باوجود میں فیلال ڈرائیو کرتے سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ایکشلی یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے جب میں آپ لوگوں سے بہت ہی اچھے طریقے سے کنیکٹ کر پاتا ہوں اور جتنے بھی ویڈیو میں نے ڈرائیو کرتے سے میں بنائے ہیں وہ میرے ویورز نے یعنی کی آپ لوگوں نے بہت جیادہ لائک کیے ہیں پتہ نہیں کیوں ڈرائیو کرتے سے میں شاید کچھ زیادہ باتیں دل سے ہو جاتی ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک ایک سوال جو پچھلے لگ بھگ ایک سال سے کنٹینوس آتا جا رہا ہے جب سے میں نے چینل سٹارٹ کیا ہے کہ ٹیاغو لے یا ٹیگور لے تو یہ جو سوال ہے ٹیاغو لے یا ٹیگور لے کوئی اتنا کنفیوجن والا ہے نہیں پر سارے لوگ یہاں پہ کنفیوج ہو جاتے ہیں جب میں گاڑی لینے کیا تھا تو میں نے ایکشلی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ٹیاغو لینی ہے اور ٹیاغو کی ہی ٹیسٹ ڈرائیو بھی کری سب سے پہلے اور صرف میرا جو سیلز ریپریزنٹیٹیو تھا جو مجھے ٹیسٹ ڈرائیو کروا رہا تھا اس کے کہنے پہ میں نے صرف ٹیگور کی ٹیسٹ ڈرائیو کر لی تھا اترواس میں ٹیگور لینے نہیں گیا تھا ٹیگور لینے کا بلکل بھی کوئی خیال نہیں تھا اس کی کوئی میں نے سپیکس کمپیئر نہیں کی تھی کچھ اس کے بارے میں میں نے انیلائیسز نہیں کیا تھا تو میں پوری طرح سے ٹیاغو ہی لینے گیا تھا تو ٹیاغو کی ٹیسٹ ڈرائیو کرنے کے بعد جب میرے سیلز والے پرسن نے مجھے کہا کہ اب ایک بار سر آپ ٹیگور بھی چلا کے دیکھ لو تو میں نے کہا کہ جب لینی نہیں ہے تو بولا کہ ایک بار چلا کے دیکھ لیجئے شاید من بدل جائے اور واقعی چلا کے دیکھنے کے بعد جو ہے وہ من بدل گیا 18 مارچ کو تو اب شروع کرتے ہیں مین ٹاپک کہ آپ لوگوں کو ٹیگور لینی چاہیے یا آپ لوگوں کو ٹیاغو لینی چاہیے تو دونوں گاڑیاں بیسٹ ہیں دونوں کی جرورت کو سمجھنا ہوگا تو یہاں پہ جو سب سے بڑا ایک لوتا ڈیفرنس ہے جو ہر کسی کو پتا بھی ہے اور جو سمجھ لیے کہ ایک لوتا ڈیفرنس کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہی ایک ڈیفرنس ہے اس کے سوا کوئی اور ڈیفرنس ہے نہیں تو وہ ڈیفرنس ہے اس کے بوٹ کا تو جہاں پہ ٹیاغو ہے 200 سمتھنگ 40 60 لیٹر کی یا 200 لیٹر کے گاس پاس اور وہیں پہ ٹیگور ہے 419 لیٹر کی تو یہ ایک لوتا ڈیفرنس ہے جو میجارٹی آف لوگوں کو پتا ہے جو دوسرا یہاں پہ میجر ڈیفرنس ہے جس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی ہے کہ ٹیاغو کی جو ریئر والی جو سیٹ ہے یعنی کہ جو پیچھے والی جو سیٹ ہے وہ فولڈیبل ہے یعنی کہ آپ اس کا جو بوٹ ہے وہ ٹیگور سے بھی بڑا کر سکتے ہو اگر آپ کو ریکوارمنٹ ہے اور آپ لوگ صرف دو لوگوں آگے بیٹھے ہوئے تو آپ لوگ پیچھے والی پوری سیٹ کو فولڈ کر کے آپ لوگ اس کو بوٹ کا حصہ بنا سکتے ہو اور زیادہ سے زیادہ سمان وہاں پر رکھ سکتے ہو جو کہ ٹیگور کے کیس میں پاسیبل نہیں ہے ٹیگور کے کیس میں آپ لوگ جو ہے بوٹ کو کمبائن نہیں کر سکتے ہو اس کے جو ریئر سیٹ ہے وہ اس کی فولڈیبل نہیں ہے تو آپ یہاں پہ یہ ایک ڈیفرنس ہے اور دوسرا ڈیفرنس یہاں پہ ہے وہ ہے اس کی بیلنسنگ شافٹ کا جو کہ ٹیگور میں ہے ٹیاغو میں نہیں ہے جس کے قرارے جب آپ ٹیگور چلاتے ہو ٹیسٹ ڈرائیو لے کے دیکھو دونوں گاڑیوں کی تو ٹیگور آپ لوگوں کو لگتی ہے تھوڑی سی جیادہ سٹیبل ہے اندھا روڈ تھوڑی جیادہ سمودھ جاتی ہوئی لگتی ہے جھٹکے کم دیتے ہیں یہاں پہ فیل بیٹر ہوتی ہے روڈ پہ اور سلک پہ تھوڑی گرپ بھی جیادہ لگتی ہے ہائی سپیڈ میں نورملی آپ ٹیاغو کو بھی سو سوا سو میں آرام سے چلا سکتے ہو باٹ اسی سپیڈ پہ جب آپ ٹیگور کو چلا رہے ہوتے ہو تو آپ کو کانفیڈنس تھوڑا سا جیادہ ملتا ہے تو یہ ایک ڈیفرنس ہے ٹیاغو میں تھوڑی سی فورتی جیادہ فیل ہوگی آپ کو ٹیاغو میں کیونکہ ٹیگور جو ہے وہ تقریباً پچاس کلو کے قریب جیادہ بھاری ہے ٹیاغو سے ہر ویرینٹ میں یعنی اگر ایک سم کی بات کریں تو وہ بھی لگ بھگ 35-40 کلو کا ڈیفرنس ہے ایکس جیڈ کی بات کریں تو وہ بھی 45-47 کلو کا فرق ہے ایکس جیڈ پلس میں آئے تو وہاں پہ بھی ڈیفرنس ہے تو ہر ویرینٹ میں لگ بھگ 35 سے لے کے 50 کلو تک کا ڈیفرنس ہے ٹیاغو میں اور ٹیگور میں تو آپ سمجھ لو کہ سیم انجن ہے سیم کپیسٹی ہے سیم پاور ہے اور اس میں سمجھ لو کہ ایک 50 کلو کا پرسن ایکسٹرہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اگر آپ ٹیگور لے رہے ہو تو وہ آپ لوگ خود بھی سمجھ سکتی ہو کہ اگر باڈی بڑی ہے ڈککی اس میں ایڈ کر دی گئی ہے کچھ اس میں ہارڈویر ایکسٹرہ ایڈ کیا گیا ہے انجن کو کی جو ہارشنس ہے اس کو کم کرنے کے لیے سمودھنس کو بیٹر فیل کروانے کے لیے ویل بیس جو ہے وہ گاڑی کا بڑا ہو گیا ہے 50 ایم ایم سے تو یہ سب چیزیں ہیں جو کہ آپ کو 35 سے 50 کلو تک کا ڈیفرنس دے دیتی ہیں آپ کو بڑی گاڑی ایک مل جاتی ہے تو یہ ایک دوسرا پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ آپ کو گاڑی کے وجن میں فرق آتا ہے اور پرفارمنس میں لگ بگ دو سے پانچ پرسنٹ کا فرق ہوگا کہ ٹیگور آپ کو تھوڑی سی لیگی لگے گی ٹیگور کے ٹیاغو کے مقابلے ایسا کوئی خاص فرق فیل ہونے والا ہے نئی نئے یوزرز اس کے بعد جو آپ کا ڈیفرنس جو میں یہاں لیڈی ہے ابھی سیکنڈ پوائنٹ میں ہی کیلکولیٹ کر چکا ہوں وہ ہے اس کا ویل بیس تو ویل بیس زیادہ ہونے کے قارن کیا ہوتا ہے کہ گاڑی جو ہے سڑکوں پہ کم اچھلتی ہے یعنی گڑھوں میں کم آپ کو جھٹکے فیل ہوتے ہیں ویل بیس جتنا زیادہ ہوتا ہے تو آپ سمجھ لوگے اگر لیمو جن ہے لمبی والی کار تو جب تک اس کا آگے والا ٹائر اگر گڑھے میں گرا ہے تو جو سینٹر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو پیچھے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ آگے والا ٹائر جو ہے وہ گڑھے میں گیا ہے کیونکہ گاڑی इتنی لمبی ہے اور جب وہ پیچھے والا ٹائر گڑھے میں جاتا ہے تو بھی آگے والے لوگوں کو پتا نہیں لگتا کہ گاڑی گڑھے میں گئی ہے اور جتنی چھوٹی گاڑی ہوگی وہ ترن تبھی آگے والا ٹائر جو ہے وہ گڑھے میں گیا چھوٹی سی کار ہے سینٹرو ٹائپ کی 800 ٹائپ کی ٹیاغو ٹائپ کی وہ پوری کی پوری ہل جاتی ہے تو یہ ڈیفرنس جو ہے آتا ہے ویل بیس کے قارن تو جتنا بھی آگے والے ٹائر اور پیچھے والے ٹائر کے بیچ جو گیپ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ویل بیس تو ویل بیس کسی کار کا جتنا جادہ ہے دوسری کار کے مقابلے وہ آپ کو بری سڑک پہ اتنی بیٹر سٹیبلیٹی دے پاتی ہے اس کا ڈیمرٹس بھی ہے وہ میں ابھی بات نہیں کروں گا تو اب یہاں پہ آتے ہیں اگلے پوائنٹ پہ تو یہاں پہ جو ایوریج کی اگر ہم بات کریں فیول ایوریج کی فیول ایوریج کی تو آپ کو جو ٹیاغو ہے وہ تھوڑی سی جیادہ ایوریج دینے والی ہے ٹیگور کے مقابلے اور اگر آپ کا سیم ڈرائیونگ سٹائل ہے تو آپ کو جو ٹوٹل ڈیفرنس ملنے والا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے کیس میں تو لگ بھگ دو سے چار کلومیٹر پہ یعنی کہ اگر آپ پیٹرول کی ٹیاغو کو بہت اچھے سے چلاتے ہو آپ کو 23-24 کی ایوریج مل رہی ہے چلو مال لو 20 کی مل رہی ہے تو اسی کنڈیشن میں جبکہ آپ کو ٹیاغو 20 کی ایوریج دے رہی تھی ٹیگور آپ کو 18-18 تک کی ایوریج دے دے گی اگر ہم ڈیزل کی بات کریں تو ٹیاغو اگر آپ کو 24 کی ایوریج دے رہی ہے تو ٹیگور آپ کو سیم کنڈیشن میں 23-22 کی ایوریج دے دے گی جن کو سٹی میں ہی چلانی ہے جن کو ایوریج تھوڑی سی بیٹر سے مطلب ہے اور جیادہ بڑا بوٹ ان کو نہیں چیئے کیونکہ 200-200 لٹر کا بوٹ بھی سفیشنٹ ہوتا ہے 2-3 بیک کیری کرنے کے لیے فیملی کے اگر آپ لوگ لائک 2 ایڈل 2 کٹس والی اگر فیملی ہے تو اور کبھی اگر آپ لوگ صرف دو لوگ جا رہے ہیں تو آپ لوگ ریئر سیٹ کو فولڈ کر کے بوٹ کو انکریز کر سکتے ہو تو ایسے کئی فائدے ہیں ٹیاغو کے تو ریئر سیٹ پہ جو آپ کا فولڈیبل آرم ریسٹ ہے کپ ہولڈر ہے یہ آپ کو ٹیاغو میں نہیں ملے گا یہ آپ کو ملے گا ٹیگور میں ایک اور چیز نہیں مل رہی ہے وہ ہے آپ کے ریئر وینڈ شیلڈ پہ وائپرس تو چونکہ ٹیگور آ جاتی ہے کمپیکٹ سڈان کی کیٹیگری میں اور سڈان میں کمپیکٹ سڈان میں ریئر وائپرس نہیں ہوتے ہیں ہیچ بیک میں ریئر وائپرس ہوتے ہیں ٹاپ اینڈ ویریئنٹس میں تو آپ کو جو ہیں ریئر ڈی فاغر تو آپ کو دونوں کا ٹاپ اینڈ ویریئنٹس میں ملے گا ٹیاغو اور ٹیگور میں بٹ ریئر جو وائپر ہے وہ آپ کو ٹیاغو میں ملے گا ٹیگور میں آپ کو نہیں ملے گا تو آپ لوگ اپنی جرورت کے حساب سے ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ کو کون سے ٹائپ کی گاڑی کی جنورت زیادہ ہے بے وجہ زیادہ پیسے لگانے کی کوئی جنورت ہے نہیں اگر آپ کی موسٹلی سٹی ڈرائیو ہونے والی ہے تو ٹی آگو زیادہ فنٹو ڈرائیو ہوگی اگر آپ کی موسٹلی ہائیوے ڈرائیو ہونے والی ہے تو آپ ٹگور پہ جائیں اگر آپ کو بڑے بوٹ کی اگر جنورت نہیں ہے بڑے بوٹ کی تو بھی آپ ٹی آگو پہ جا سکتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ یہ سارے پوائنٹس کنسیڈر کریں تو آپ کو ہیلپ رہو گی یہ ڈیسیجن لینے میں کہ آپ تیاغو لو یا ٹیگو لو آپ لوگ کے لیے پریفرنس کیا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگ ڈاؤٹفل ہو کہ یہ گاڑی لے یا وہ گاڑی لے یہ فون لے یا وہ فون لے تو سب سے پہلے آپ لوگ جو اپنی پرائیٹی سیٹ کرو کہ کون کون سی چیزیں آپ کے لیے ٹاپ پرائیٹی رکھتی ہیں اور کون سی گاڑی ہے جس میں سب سے زیادہ آپ کے پرائیٹی جو ہے وہ میچ ہو رہی ہے تو جس گاڑی میں آپ کے پرائیٹی سب سے زیادہ میچ ہو رہی ہے وہ گاڑی آپ لوگ لے لو تو آئی ہوپ کی یہ جو ہے میں نے بینہ سپیسیف کشن والا جو میں نے کمپیر کیا اور اگر میں کوئی بات چھوٹی موٹی بتانی بھول گیا ہوں تو پلیز مجھے معاف کیجئے یہ جس میں نے ایک ایوریج جیسے ہم ٹاپ کرتے ہیں کسی فرینڈ سے کہ میرا ایک فرینڈ ہے وہ ڈاؤٹفول ہے کہ ٹیاغو لے کہ ٹیگور لے تو میں نے اس لہجے میں بات کو کلیر کرنے کی کوشش کی اور ہو سکتا ہے کافی لوگوں کے ڈاؤٹس کلیر ہو گئے ہوں گے جن کے نئی ہوئے ہوں گے میسج کیجئے گا پھر سے کوئی نیا ویڈیو ڈال دیں گے تو اور سوری آپ لوگوں کے منع کرنے کے باوجود میں ڈرائیو کرتے ہیں میں پھر سے ویڈیو بنا رہا ہوں ایکچلی یہ مومنٹ ہے میں پھر سے بتا رہا ہوں جب میں آپ لوگوں سے بیٹر کنیکٹ کر پاتا ہوں تو ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواز تو ایک اور جو ڈیفرنس ہے یہاں پہ ٹیاغو اور ٹیگور میں وہ یہ ہے کی کیا ہے ٹیگور میں وہیڈیو